بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم اپنے کچن میں پن ویل سینڈوچ بنائیں گے تو اس کے لئے انگریڈنز دیکھ لیں دو کپ میں نے میدانیا ہے روم ٹیمٹیچر پانی ہے پانی ہزبے ضرورت نیوز کریں گے ٹو ٹیبل سپون ویجیٹیبل آئل ہے ون ٹی سپون سالٹ ہے سالٹ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون سفید زیرہ ہے تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں اجباری اور زیرہ ڈال دیں گے سالٹ ایڈ کر لیں گے اس کو مکس کر لیں گے آئیل بھی ڈال دیں گے ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے موسیقی اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس کو بھون لیں گے ہرکے انفہ پانی ڈال کریں اس کو بھون لیں گے آٹا گن کے پیار ہوگے اب اس کو پندرہ سے بیس میرے لیے ریسل کے لیے رکھ دیتے ہیں سٹفنگ کے لیے میں نے چارہ دکھ آلو میں نے بوائل کریے ایک پاؤ کیمہ میں نے فرائے کر لیا ہے اور ہاپ انین میں نے چاپ کر لیا ہے ایک ادت ہری میرچ میں نے کٹ کے رکھے ہوئے ہیں سب سھنیاں میں نے کٹ کے رکھے ہوئے ہیں ایک ٹی سپون گارلک پیسٹ ہے ہاپ ٹی سپون جنجر پیسٹ ہے سپائسس میں ایک ٹی سپون سالٹ ہے سالٹ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ہاپ ٹی سپون زیرہ ہے ہاپ ٹی سپون گرہ مسال ہے ہاپ ٹی سپون ریڈ چیلی فلیکس ہے ہاپ ٹی سپون بھونا کٹا دھنیا ہے اور ہاپ ٹی سپون میتھی ہے ہاپ ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ہے ہاپ ٹی سپون گھلدی پاوڈر ہے تو چنے شروع کرتے ہیں اور میں نے پین میں ڈال دی ہے تھوڑا سا اب اس میں زیرہ ڈال کے اس پہ تھوڑا سا دون لیں گے اس کے ساتھ ٹی اس میں جنجر اور گھالی ڈالو اس کو دون لیں گے ملے اس میں انیان ڈاللیں گے اس میں انیان ڈال لیں گے یہ تو اسے صافت ہو جائے اب اس پائنٹ پہ اس میں سائرے سپائسز ڈال دیں گے ہالو کو میں نے مکس کر دیے اب اس پائنٹ پہ اس میں ہنوگوہ کیونہ بھی شامل کر دیے یہ میں نے الگ سے گھون لیا کو اب لاسک میں ہر دھنیا اور ہری میرز شامل کر دیے سٹفنگ تھیار ہو گئی ہے اب اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ لیتے ہیں میں نے پیڑا بنا لیا ہے اب اس کو پلین کرتے ہیں سٹفنگ ساری ڈال دیتے ہیں اب اس کو پول کھنے بھی سکے اب اس کو کاٹیں گے میں کیوں گا اس طرح کہل کر لیتی ہیں اسی طرح میں نے اس کو بیاد کر لیا ہے تو اب اس کو فرائے کرتے ہیں اب ان کو فرائے کرنے کے لیے بیٹر بنا لیتے ہیں اس میں میں نے 3 ٹیبل سپون میدہ ڈال دیا ہے اب اس میں میں پانی ڈال کے اس کی بول سا بنا لیتے ہیں میدے کا بیٹر بنا لیتے ہیں اور پین ویڑی کو اس میں ڈپ کر کے فرائے کر لیتے ہیں اور گرم ہو کے تو اب میدے کے بیٹر میں ڈپ کر کے اس کو میں ڈال دی جاؤں موسیقی 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 نئے دیکھنے والے ہماری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے ہر ویڈیو کا نوڈفیکیشن آپ کو بروت مل سکے پھر نئے ریسی پی کے ساتھ ملکات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ